اور جو سوال تھا کہ چالیس دن ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں اس میں لکھا ہوئے کہ چالیس دن کے لیے آپ کدھر جاؤ یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں اس میں لکھا ہوئے کہ چالیس دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار مہنے میں کم اسکم دو بار سال میں کم اسکم تین دن زندگی میں کم اسکم میں سال میں چالیس دن مہنے میں تین دن زندگی میں کم اسکم میں ایک بار چار مہنے یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے قرآن سے حدیث ہے قرآن میں سیران عمرہم سلام عمرہم موتین آیت ممبر 64 چوسک میں تعالیٰ اللہ قامتن سلام بین ابر میں اگر کہوں گا تو اس کے احمد ہی رشنی تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں زیرو ہے میں ہمیشہ آل قرآن حدیث قرآن صحیح حدیث تو جو بھی آلم کجبی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھئے قرآن برحانکن آپ اپنا ثبوت پیش کرو ان کو دمسادقین اگر آپ سچی ہے کہ میں مجھے تیاری تیاری سر بخرا کی سرانہ نمبر دو میں ہاتھ میں میک سجیار آمیں قرآن برحانکن ان کو دمسادقین آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچی ہے اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے کہ اسلام میں ہر مسلمان کو چالیس دن جانے کہ تو میں جاؤں گا بے شک آپ نے پوچھا خاتیا صحیح کی غلط ہے سورہ فاتحہ پرنے اچھی بات ہے الحمدللہ سائل کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ایک ہونے کے باوجود ہم سب مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہیں قرآن و حدیث امت کو جوڑنے کے لئے آیا امت کو اکٹھا کرنے کے لئے آیا اور جو قرآن و حدیث کو ویسے تسلیم کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تسلیم کیا وہ کبھی دو نہیں ہو سکتے وہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے قرآن و حدیث کے درمیان اختلاف کی دعوت نہیں ہے بلکہ اتفاق کی دعوت ہے مسلمان قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد پھر گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے پھر پارٹییں کیوں بنا لی اس کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دیتا ہوں دھوک کی اینکے ہوتی ہیں نا دھوک کے لئے چشمہ جو لگایا جاتا ہے وہ کئی رنگ کا ہوتا ہے سبز رنگ کا لگا لو تو ہر چیز سبز نظر آئے گی بلیک لگا لو تو ہر چیز بلیک نظر آئے گی اور اگر آپ عام سادہ سفید شیشے لگا لو تو پھر آپ کو جو چیز ہوگی وہ اریجنل نظر آئے گی قرآن و حدیث پر چلنے والے کب ایک ہو سکتے ہیں جب قرآن و حدیث کو اریجنل اصلی شکل میں لیا جائے تو کبھی امت نہیں ٹوٹے گی کبھی گروہ نہیں بنیں گے مصیبت یہ ہے لوگ نام تو قرآن و حدیث کا لیتے ہیں پھر اپنے بنائے ہوئے اپنے تراشے ہوئے اپنے گھڑے ہوئے اپنے خود ساختہ بزرگوں کی رائے کو اس میں شامل کر لیتے ہیں اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے کسی نے اپنے بابا جی کے رنگ کا چشمہ لگایا ہے کسی نے اپنے پیر صاحب کا چشمہ لگایا ہے اب جیسا وہ چشمہ جس کلر کا لگاتا ہے اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے قرآن اللہ نے اتارا اس پر عمل امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس کی دعوت آپ نے دی آپ کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جماعت میرے نبی کے صحابہ تھے وہ دو تھے یا ایک تھے وہ ایک تھے ان میں کوئی انتشار کوئی مذہبی اختلاف کوئی جماعتی اختلاف کوئی مسلحی اختلاف وہ ایک کیوں تھے وہ ایک اس لیے تھے کہ ان کا ایمان تھا جو قرآن میں آ جائے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے وہی ہمارا دین ہے وہی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے یہ چیز انسان کو ایک بنا دیتی ہے لیکن جب سے ہم نے ویلڈنگ شروع کر دی ہے کہ قرآن و حدیث ویسے مانیں گے جیسے ہمارے بذرگوں نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی وہ تفسیر وہ تشریح تسلیم کی جائے گی جو ہماری فقہ کے ہمارے گروہ کے ہماری جماعت کے ہمارے بذرگوں کے مطابق ہوگی تو بذرگ تو دنیا میں بہت ہیں امت میں لڑائی کی وجہ ہی یہ ہے کہ امت کے اندر ایک ہستی ایسی آئی تھی جو سب سے بڑی تھی اس سے بڑی مخلوق میں کوئی ہستی نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت جب تک اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنے لئے حرف آخر تسلیم کرتی رہی یہ امت ایک رہی اور جب امام الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الگ الگ ہو جائیں تو نظریات الگ الگ بن جاتے ہیں امت کے انتشار کی وجہ یہ ہے کہ جس کو امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے سب کا بڑا بنا کر بھیجا تھا امت اس پہ راضی نہ رہی امت نے اپنے پیروں فقیروں بابوں حضرتوں مزرگوں کو بڑا کر کے دکھانا شروع کیا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک خاندان کا ایک دادا ابو ہے باقی اس کے بیٹے ہیں تیسری نسل میں لڑائی ہو گئی تیسری نسل میں کہتا ہے ایک بچہ دادا بہت بڑے تھے اگر چند لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں دادا کو چھوڑو یار ہمارے چچا بہت بڑے تھے میرا باپ بہت بڑا تھا تو دوسرا کہہ کہا میرا باپ تیرے باپ سے کم تھکیا چوتھا کہہ کہا کیوں بھئی میرے اببہ نے کیا بھگاڑا تھا اب وہ جو دادا مرکز تھا جب اس سے پوتوں کی رائے الگ ہو کے انہوں نے اپنوں کو جو دادا کے نیچے ہیں ان کو بڑا کرنا دکھایا تو لڑائی پھیلی یا نہ پھیلی اور اگر سارے کہتے ہیں نہیں بھئی سب سے بڑے ہمارے دادا جان تھے ان کی بات بڑی اچھی ہوا کرتی تھی تو کیا نچلوں کی لڑائی شروع ہوتی نہ ہوتی یہی سبب ہے ہم نے ایمام الانبیاء ایمام کائنات محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے گروہ اپنی اپنی جماعتیں اپنے اپنے ایمام اپنے اپنے منہج اپنے اپنے راستیں اپنا لیے برملہ یہ اعلان کرنے لگے مولوی سٹیج پر آ کر ہم مشایخ و علمائے دیوبن کے ساتھ ہیں ان کی بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں ان کی بات سمجھ نہ آئے تب بھی ساتھ ہیں ہر حال میں ہم نے اپنے مشایخ کا دامن نہیں چھوڑنا ہمارا تعلق مشایخ اکابر علماء دیوبن کے ساتھ ہے ہم اس کو من وان قبول کرتے ہیں دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں ایک اور اٹھے کہا کیوں ہم اپنے مشایخ بریلی کے ساتھ ہیں بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں دلیل سمجھ نہ آئے تب بھی ساتھ ہیں تیسرا اٹھا کے نہیں یہ فرقہ یہ فتنہ یہ آگ یہ مصیبت پھیلتی گئی اس نے اپنے کو بڑا بنایا اس نے اپنے کو بڑا بنایا اس نے اپنے کو بڑا بنایا اور اگر یہ کہا جاتا بھئی سب کا احترام کرو سب کی عزت کرو سب کا عدب کرو سب سے محبت کرو لیکن محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتشار و اختلاف باقی نہ رہتا قرآن وہی ہے جو امام کائنات پہ نازل ہوا تھا حدیث وہی ہے جو امام کائنات نے انشاد فرمائی تھی صحابہ کا منحج ان دو چیزوں کو ماننے کا ہے جب تک میں اور آپ اور امت اسلام ان دو بنیادی باتوں پر راضی نہیں ہوگی ایک نہیں ہو سکتی اور یاد کر لیجئے امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے وہ ذات ہے اس کے علاوہ کسی اور پہ امت ایک ہوئی نہیں سکتی کسی ایک پر امت ایکٹھی نہیں ہو سکتی نہ چاروں پر ایکٹھی ہو سکتی نہ بارہ پر ایکٹھی ہو سکتی نہ چار خلافہ پر امت ایکٹھی ہو سکتی وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے کلمے کی طرف نسبت کرنے والے کوئی حضرت علی سے اختلاف کرے گا کوئی عثمان سے کرے گا حضرت علی سے اختلاف کریں گے نا خارجی حضرت عثمان سے اختلاف کریں گے بلوائی ابو بکر عمر سے اختلاف کریں گے رافضی ان کے قائد جو کچھ بھی ہیں نسبت تو ابھی اسلام کی طرف باقی ہے ان کی نسبت تو اسلام کی طرف کرتے ہیں کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تمام عزت کے عدب کے احترام کے لائق ہیں لیکن ایک ہستی ایسی اللہ نے دنیا میں بھیجی تھی جس سے جو اختلاف کرے گا کافر قرار پائے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ نہ آپ کا امام نہ میرا امام وہ انبیاء کا امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی در پیر ہے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے اللہ کی در آپ نے کہا گھرے تو بھی ہاں ذرے ذرے موجود ہے بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے ہر ذرے ذرے میں موجود ہے قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے یہ ہندو کی تعلیم میں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے نہیں انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھی نہیں سکتے اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سماتے ہیں فرماتے کہا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو اللہ کو تو دیکھانے ہونے صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو سکتے تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وچ دیکھیں گے یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اسی لئے ہم کوشش کرتے اس امتیان اس دنیا کے امتیان میں سفلتا پائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وچ دیکھیں گے یہ بھی سن دو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں میں نے بڑا ہے ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے اس پر اس کے کفر کا فتوہ نہیں آئے محرم میں کیا سارا سار یزید پہ لانت پڑتی ہے یہ بھی سن دو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں میں نے بڑا ہے ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے اس پر اس کے کفر کا فتوہ نہیں آئے محرم میں کیا سارا سار یزید پہ لانت پڑتی ہے یہ بھی سن دو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں میں نے بڑا ہے ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے اس پر اس کے کفر کا فتوہ نہیں آئے